اسلام علیکم یہ ویڈیو ہے کمپلیٹ اے تو زیڈ اب آوٹ گوگل سرچ کنزول تو آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اوورویو سے تو اوورویو میں یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں میں ایک کر کے سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں یہ سارا آپ کو اکٹھا ہی دکھا دیں گے اس کے بعد پرفارمس پرفارمس سب سے پہلے یہ کیوریس کیوریس مطلب جو کیورٹس آپ کی گوگل مفیقیں گوگل رنک کر رہے ہیں یہ وہ کیورٹس ہیں جن پر آپ کی ویب سیٹران کر رہی ہیں اور pennube 없 کے منقل کر رہی ہے اور یہażیہ اس ویڑیس مطلب ان کیورٹس پر ایک آدمی نے ان کیورٹسط کو پر، شرچ کیا ہے اور آپ کی ویب سیٹ وہاں پر آئی ہے36 ویب سیٹر کر کے کوئی گیا ہے departments 만든 زیروے تم کلک ہوئی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کہ وہ کسی اور ویب سائٹ پر چلا گیا آپ کی ویب سائٹ پر نہیں گیا مطلب اس نے آپ کی ویب سائٹ وہ جب سکرول کر رہا تھا تو اس کی نظر آپ کی ویب سائٹ پر پڑی ہے مطلب امپریشن اس نے دیکھا ہے لیکن وہ کسی اور ویب سائٹ پر چلا گیا تو اس کے بعد پیجز یہ سارے پیجز ہیں جن کو گوگل سے کلکس ملی ہیں اور یہاں سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں سوک دکھانی ہو تو ہنڈر سلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ انٹے کلک کر کے سوٹ کر سکتے ہیں فرام بیگر ٹو سمالر اور سمالر ٹو بیگر اور یہاں سے آپ فلٹر کر سکتے ہیں یہاں سے اگر اس میں کوئی کیورڈ انکلوڈ ہے تو وہ یہاں سے آپ فلٹر کر سکتے ہیں تو اب جن جو پرڈکٹ والے ہیں صرف وہ ہی نظر آئیں گے اور اس طرح کر کے یہ کافی زیادہ فلٹر ہیں مثال کے طور پر ایک ایسے پیجز دیکھنا چاہتا ہوں جن کی کلکس فائیو ہوں تو ایسا یہ دیکھیں تری لکھا تو ایک پیج آگیا یہاں سے سلیٹ کر سکتے ہیں جو ایک پول ہوں جو نوٹ ایک پول ٹو تری ہوں گریٹر دن ہوں سمالر دن ہوں اور اس طرح کر کے یہ اور بھی ہیں امپریشنز بھی دیکھ سکتے ہیں سی ٹی آر مطلب کلک کتنا ہے مطلب سو سو اگر آدمی سرچ کرتے ہیں تو کتنے پرسنٹ لوگ آپ کی ویب سیٹ پہ جاتے ہیں سو میں سے اگر تری پرسنٹ ہے تو مطلب سو میں سے تین بندے جو آپ کی ویب سیٹ پہ جا رہے ہیں اور ایکسپورٹ ڈیٹا پہ کلک کر کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسے گوگل شیٹس میں یا یا سی ایس بھی فائل میں اس کے بعد کنٹریز کون کون سی کنٹریز سے کتنے کتنے کلکس آ رہی ہیں اور امپریشنز آ رہی ہیں ڈیوائیسز کون کونسی ڈیوائیسز پہ آپ کے ویب سیٹ کھل جا رہی ہے موبائل پہ ٹین ہیں ڈسکٹوپ پہ ایٹھ ہیں سرچ اپیرنس میں ریسنے پھرس آ جاتے ہیں ویڈیوز امجز وغیرہ اور یہ ڈیٹس کس ڈیٹ پہ کتنے امپریشنز آئے تھے اس کے بعد یہاں سے آپ سی ٹی آر سیلیکٹ کر سکتے ہیں کلک تو ریٹ یہ ایورج پوزیشن ہے آپ کی کیورڈ کی ایورج پوزیشن کیا جا رہی ہے گوگل میں اور اگر دوبارہ کلک کریں گے تو وہ غیب ہو جائے گی اور یہ ان کا کلر آ رہا ہے کلر کے حساب سے یہ سارے شو ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ یہاں سے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ گوگل امجز سے آپ پہ آپ کی ویب سیپ پہ کتنے کلکس آ رہی ہیں تو آپ امیج پہ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ کلکس جو ہیں وہ گوگل امجز سے آئی ہیں اور یہ والکہ کیورڈ لوگوں نے ٹائپ کیا ہے اور وہاں بھی جو امجز آئی ہیں وہاں سے کلک کر کے لوگ آئے ہیں فر ایسے اگر میں گوگل میں پیسٹ کروں تو یہاں سے لوگ کلک کر کے تو اس ویب سیٹ پہ گئے ہیں اس کے بعد یہ امپریشنز ہیں کتنے لوگوں نے آپ کی امجز دیکھیں ہیں ایوری سی ٹی آر کتنا ہے ایوری پوزیشن کتنی ہے اس کے بعد یہ ویڈیو ہیں گوگل ویڈیو سے کتنے زیادہ لوگ گئے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کمپیر کر سکتے ہیں کہ ویب کی اتنے ہیں ویب کے زیادہ ہیں یہ امجز کے زیادہ ہیں ان دونوں کو آپ اس میں کمپیر کر سکتے ہیں ویب کے ایٹین ہیں امجز کے ایٹھ ہیں اور یہ ایٹین میں ڈاٹ میں سپیس ہے وہ امجز کے ہیں اور یہ آگے سیمبل بھی بنے ہوئے ہیں یہ آپ ویڈیو کے ساتھ بھی کمپیر کر سکتے ہیں اس کے بعد در ڈیٹ ہے آپ یہاں سے سب سے ریسنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں موسٹ ریسنٹ ڈیٹ اس مطلیلہ سیون ڈیز دیکھ سکتے ہیں موسٹ ریسنٹ ڈیٹھ سکتے ہیں کسی سپیسیفک ڈیٹھ سے کسی سپیسیفک ڈیٹھ سے تک دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کمپیر کر سکتے ہیں اس کے پیچھے والے لس اس کے پیچھے والے لس سیون ڈیز سے لس ٹون ٹی ایٹ ڈیز کو پیچھے والے لس ٹون ٹون ٹی اٹھ سکتے ہیں لس ٹری منز سے کمپیر کر سکتے ہیں سکس منز سے سیون ڈیز پچھلے سال کے اور اس طرح کسٹم آپ کسی دو ڈیٹس کو کسی دو ڈیٹس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں مطلب سٹارٹ ڈیٹس سے انڈ ڈیٹس کو کسی اور سٹارٹ ڈیٹس سے انڈ ڈیٹس اس کے بعد آپ یہاں سے نیو کر سکتے ہیں فلٹر کے ذریعے یعنی کہ جو ہو کی ورڈ انکلوڈ ہو وہی صرف شو ہو کریں اب اس کوئری میں یہ کی ورڈ انٹر ہے وہی شو ہوں گی اس طرح پیج یو آرل کنٹیننگ مطلب ہے اس یو آرل میں یہ آ رہا ہوں پرڈکٹ اور وہ والے ساری یو آرل شو ہوں گے تو یہ ساری یو آرل شو رہیں جن میں پرڈکٹس کا ورڈ آ رہا ہے پرڈکٹس کا اس کے بعد نوٹ کنٹیننگ پہ کریں گے تو جن میں پرڈکٹس آ رہا ہے وہ شو نہیں ہوں گے یہاں پہ یو آرل اگزیکٹل لکھیں گے تو جو اگزیکٹ یو آرل آپ پیسٹ کریں گے صرف وہی شو ہوگا کمپیر کر سکتے ہیں آپ دو یو آرلز کو ایک اس پہ زیادہ کلکس اور امپریشنز اور سی ٹی آر زیادہ آ رہا ہے اس کے بعد یو آرل انسپیکشن اگر آپ کسی بھی یو آرل کو انٹر کریں گے تو یہ اس یو آرل کے بارے میں آپ کو بتا دے گا کہ وہ گوگل میں انڈیکس ہے یا نہیں پہلے جو لنک انٹر کیا تھا وہ سب ڈومین کا تھا اس وجہ سے ایشو ہے اب یہ اس کے ہوم پیج کی یوریل ہے تو یہ گوگل میں آپ بتا دیکھا کہ یہ سو کیا مسئلے ہیں تو یہ دیکھ سکتے آپ کی ایچ ٹی پی والا انڈیکس ہوا ہے ایچ ٹی پی ایس نہیں کو سکتے ہیں یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی انڈیکس ہو سکتا ہے یا نہیں یہاں سے مطلب یہ انڈیکس ہو سکتا ہے بیج سیکسیسفلی فیچ ہو جو ہو گیا ہے اور کرال اللاوڈ یا اس گوز سمارٹ فون کے ذریعے سے کرال کیا گیا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں انڈیکس ہو جائے تو آپ ریکویسٹ انڈیکسن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے کوریج میں کوریج میں یہ ہمیں بتائے گا کن پیجز پیش آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ون پیجز یہاں پہ یہ سرور ہے اور یہ واقعی دوسری فور فور ایکس اور اور ایمپریشنز پہ کریں گے تو یہ ہمیں ایمپریشنز دکھائے گا جو جو پیجز جن پہ ایرر آ رہے ہیں وہ کتنے زیادہ انٹرائشنز ہیں اس کے بعد یہ ویلڈ پیجز کتنے ہیں وہ گرین کلر میں ایکسپلوڈڈ وہ پیجز جو آپ کی ویب سائٹ پہ ہے تو ہیں لیکن کوگل میں انڈیکس نہیں ہوئے تو ایکسکلوڈیڈ پر کلک کریں گے تو یہ پیج آگئے ہیں جو گول میں انڈیکس نہیں ہوئے تو یہ زیادہ کرونکل ہو سکتے ہیں ایٹی ٹی پی والے یا ایسے جو ڈبلکیٹ پیجیز ہوں یا جنہوں نے نو انڈیکس کیا ہوگی پروگلم پہلے لکھی ہوگی اس کے بعد یہ سائٹ مائپ ہے آپ کے ویب سائٹ کے جو سائٹ مائپ ہیں اس کے بعد یہ سپیڈ ہے یہاں پہ وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کون سے پیجز آپ کے فاسٹر ہیں کون سے سلوہ ہیں موبائل یوزیبلٹی ایشوز یہ جو آپ کے موبائل رسپونسیو رلیٹی ایشوز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شروع ہوں گے بریڈ پرمز جو آپ کی ویب سائٹ کے ہیں وہ یہاں پہ شروع ہوں گے اس کے بعد پرڈکس پرڈکس آپ کو یہاں پہ شروع ہوں گی اور اگر آپ کی ویب سائٹ پہ سرچ بوک ہے تو وہ یہاں پہ شروع ہوں گا سرچ بوکس کا اگر نہیں پتا تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سرچ بوکس اسے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے سرچ بوکس اس کے بعد مینول ایکشنز یہاں پہ اگر گوگل کی طرف گوگل کی جو ویب سپان ٹیم ہے اگر وہ آپ کو کوئی پینلٹی لگائے گی تو وہ آپ کو یہاں پہ شروع ہوگی اور اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ پہ وائرس آگیا ہے جس نے آپ کے کوئی ویب سائٹ کو کریش کر دی ہے یا اس کے سارے پیجز خراب کر دی ہیں یو ایرل خراب کر دی ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ شروع ہوں گے وائرس اور لنکس یہ آپ کی ویب سائٹ کے انٹرنل لنکس اور ایکسٹرنل لنکس یہاں پہ شروع ہوں گے اور یہاں پہ ان کا انکر ٹیکس سے ہوگا سیٹنگ یہاں سے آپ ایڈ میں اگر کسی کو بنانا چاہو یا اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو نیو ڈومین پہ ٹرانسپر کریں یا اس کا نیم چینج کریں تو وہ آپ یہاں سے چینج کہہ سکتے ہیں نسال کے طور پر اگر آپ نے نیو ڈومین بائے کی اور پرانی کو آپ ڈمپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے پھر 301 ڈیٹریکٹ کر دیا نیو ڈومین پہ تو آپ یہاں پہ اس کا نیو ڈیورل اینٹر کریں گے تاکہ اس جو پرانی ویب سائٹ کا سارا ڈیٹا ہے وہ نیو ویب سائٹ میں چلا جائے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں سے آپ اگر کسی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کسی دوست کو یا کسی اور کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں سے اونرشپ اگر آپ اپنی اونرشپ وغیرہ ریموو کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ویریفائی کیا دو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آگے یہ لیکیسی ٹولز ہیں انٹرنیشنل ٹارگیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ مختلف لینگویجز ہیں تو وہ آپ یہاں سے مینج کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ایک سپیسیفک کنٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے پاکستان کے ریلیٹڈ ایک کو میں کوئی لوکل سٹور کریٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اسے پاکستان سیلیکٹ کر دوں گا تاکہ وہ صرف پاکستان میں ہی رہن کو اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ویب سائٹ کا پیج ڈلیٹ ہو گیا ہے یا کوئی وائرس اٹیک ہوا تھا اور کافی زیادہ 404 پیجز اس وجہ سے انڈیکس ہو گئے تو وہ آپ یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا یورل انٹر کریں گے پیج کا تو وہ ریموو کر دے گا اس کے بعد کرال سٹیٹس یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پر ڈے بھی کتنے پیجز کرال ہو رہے ہیں اور یہ ایک کتنے کلو وائٹس ہر روز ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے اور کتنا ٹائم لگ رہا ہے ایک پیڈ ڈاؤنلوڈ کرنے پر یہ وہ اس کے بعد میسجز کی ویب سائٹ کے ریلیٹس جو ایشوز وغیرہ ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہوں گے اگر کوئی پینلٹی لگتی ہے یا کوئی ویب سائٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ یہاں پہ شو ہوگا یورل پیرامیٹرز یہ پیرامیٹرز کے بارے میں میں نے ایک پوری ڈیل ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کے گوگل میں پیرامیٹرز انڈیکس ہو گئے ہیں مطلب ایک question mark والے یورل تو آپ یہاں سے ان کو manage کر سکتے ہو یہاں سے گوگل بتائے گا کتنے یورل ہیں جن میں یہ پیرامیٹرز پیرامیٹرز یوز ہو رہا ہے یہاں سے آپ انہیں نو انڈیکس کر سکتے ہو یہاں سے آپ اس کر کے نو یورل کر دیں گے سیو کریں گے تو گوگل انہیں انڈیکس نہیں کرے گا جو نیو پیجز ہوں گے جو پرانے انڈیکس ہوں گے وہ انڈیکس سے رہیں گے اس کے بعد یہ ویب ٹولز ہیں اگر آپ نے زیادہ ایڈزز وغیرہ یوز کی انڈین کی وجہ سے یوزر فرنڈلی ایکسپیرینس خراب ہو رہا ہے تو وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے اگر ویب سائٹ وہ کو مسئلہ ہے اگر لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے تو وہ یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر آپ نے کوئی زیادہ پوپ اپ وغیرہ استعمال کی ہیں تو تیسٹنگ یوری گوگل سٹکچر ڈیٹا ٹول یہ ویب سائٹ کا سکیمہ چیک کرنے کے لئے ہوتا ہے ڈیٹا مارک اپ ٹول اگر آپ سکیمہ میں مارک اپ یوز کرنا چاہتے ہیں ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پرابلم آ رہے تو ہم کھو اور یوریل چیک کر لیں گے کیسے یہاں سے آپ نیم سیلیکٹ کریں گے یہ نیم ہو گیا یہ امیج ہو گئی یا دسکریپشن آگے برینڈ کر لوگو اور یہ پرائز یہاں پہ کریٹ ایک ٹی اعمل میں کریں گے تو یہ آپ کو سکیمہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس سکیمہ کو اب آپ اپنی ویب سیٹ میں انٹر کریں گے تو یہ گوگل جو ہے اسے پتا چل جائے گا اس پرڈکٹ کے بارے میں سکیمہ بی رینکنگ میں کافی زیادہ یوزفول ہوتا ہے اس کے بعد یہ سٹریکچرڈ ڈیٹا ٹیسٹنگ ٹول یہ آپ کی گوگل کا سکیمہ آپ اپنی ویب سیٹ کے سکیمہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کون کون سکیمہ اس وقت اس ویب سیٹ پہ کافی زیادہ ڈیوز ہو رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ایر رہے ہیں اور اگر ایر رہا ہوں تو وہ آپ کا فکر کرنے ہوتے ہیں نہیں تو وہ آپ کے رینکنگ میں پرابلم بن سکتے ہیں یا اس کی وجہ سے آپ کوئی مینول پنلٹی بھی لگ سکتی ہیں تو یہ ایک ایمیل مارکٹ ٹیسٹنگ ٹول بھی ہے یہاں آپ اپنے اگر ایمیل مارکٹنگ کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ اپنے ایمیل کا ایمیل سورس یہاں پہ لکھ کے تو ایلیڈ کر سکتے ہیں اسے ایر ریسوس یہ جو ان کے دوسرے پرڈکٹس ہیں گوگل انسائٹس ہو گئے گوگل مائی بزنس ہو گیا اب سرچ کنزول کے بارے میں اتنا ہی تھا امید ہے کہ یہ ٹورگل آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں کچھ کروں گا کہ ایسیو کے جتنے بھی ٹوپکس ہیں ایٹھ ٹوزیٹ وہ سارے کے سارے اور وہ بھی ایک دو ماہ کے اندر اندر تو سپورٹ کرتے رہیے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز بھی پسند آئیں گی دیکھنے کا شکریہ اللہ